اس سیاسی لیڈر کی جس کو دوہزار انیس کے بعد گرفتار کیا گیا اور اب بازارتہ طور پر عدالت نے اس پر فردی جرم آئید کیا یعنی پی ڈی پی لیڈر وحید پرہ کی بات کریں گے اور وحید پرہ کے حوالے سے کل شام یہ خبر سامنے آئی پی ڈی پی کے یوٹ لیڈر وحید الرحمان پرہ کی مشکلیں اور بھی بڑی ہیں کسی قسم کی راحت کی قبر لومبر دوہزار بیس کے لیے ان کے لیے نہیں ہے خصوصی عدالت میں دہشتگردی کے الزامات ان پر آئی کیے ہیں دہشتگرد تنظیموں کے لیے فنڈز اکھٹھا کرنے کا الزام چار شیٹ کے اندر لگا ہے اور وحید الرحمان پرہ دہشتگرد جروہ کا خود میمبر تھا یہ بھی چار شیٹ میں زکر ہوا ہے جو کہ عدالت کے طرف سے یہ بات کہی گئی ہے خصوصی عدالت نے وحید الرحمان پرہ جو کہ محبوبہ مفتی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں اور پی جی پی اور بی جی پی گورنمنٹ کے اندر ان کا بڑا قلیدی رون مانا جاتا ہے دہشتگردی کے الزامات آئیت کرتے ہوئے چار شیٹ میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان میں مقیم دہشتگرد گروپس کا اصاصہ تھا دوہزار ساتھ سے جب وہ صحافی اور بطور سیاستدان کام کر رہا تھا اور اس وقت سے جو تیرہ سال کا ان کا سفر ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے دھوکہ دیا گیا ہے اور یہاں تک کہ جو ملک کے ساتھ اس وقت مختلف قانون ہے ان کی مختلف تفات کے تہت ان پر جو کیس لگا تھا کہ ملک کے ساتھ گداری ہوئی ہے ریاست کے ساتھ یا ملک کے اندر دہشتگردی پھیلانے کا ان پر الزام پہنے لگا تھا لیکن اب اس چار شیٹ کے اندر بھی سنگین الزامات آئیت کر کے ایک بار پھر عدالت نے وحید الرحمان یا پی ڈی پی کے لیے مشکلیں پیدا کر دی ہیں بڑی بات اس میں یہ کہی گئی ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر حضب المجاہدین کے سرپرس کا انٹرویو کرنے سمیت ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے چار شیٹ کے اندر یہ تمام چیزیں وہ تھی جو سیاسی مخالفین کو کبزور کرنے کے لیے تھی جو چار شیٹ کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے اس چار شیٹ کی جو چار شیٹ پولیس کی طرف سے یا کرائن برانچ کشمیر جو کشمیر انیویسٹیگیشن کی ٹیم کام کر رہی تھی اس نے عدالت کے اندر یا نائے کی طرف سے جو اب تک تحقیقات کی گئی اس بنا پر عدالت کی طرف سے آپ کومنٹ کیا گیا اور عدالت نے صاحب الفاظ میں یہ کہا کہ تیرہ سال کا سفر جو رہا ہے اس میں جو مین پوائنٹ ہے جو ہائی لائٹ کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ ملک کے اندر دہشتگردی پھیلانے اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب سے وحید و رحمان پاکستان گئے یا پھر یہ جو تیرہ سال کا سفر ہے اسی کے دوران جمہو کشمیر کے اندر کئی ایسے حملے ہوئے جہاں پر لوگوں کی یا سیکیورٹی پورچز کی بھی جان چلی گئی ہے یہ وحید و رحمان پاکستان جوڑا گیا ہے اور آپ کو بہت خوبی یاد ہوگا کہ 26 تاریخ فشلے سال کی 2020 نومبر سے اور یہ پہلے ایسے کینڈیڈیٹ بنے تھے جو جیل میں رہ کر انتخابات جیتا تھا بطور ڈی 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 سی میمبر پل واما سے لیکن آج کے وقت میں جب دوبارہ شاید امید کی جاری تھی کہ ہو سکتا ہے وہ بیل اپلیکیشن دوبارہ سے پائل کر کے ان کے لئے کسی قسم کی راہت ہوگی شاید وہ بیل پر باہر آئیں لیکن زمانہ ترجی تو دور اب شاید بہت کم ایسے بواق کے بچے ہیں یا کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو جہاں پر ان کے لئے کسی قسم کے دلائل پیش کرنے کا وقت ہو جو آج ضرور عدالت کے سامنے بات رکھ سکتے ہیں لیکن جو الزامات لگے ہیں سنگیل الزامات ہیں ملک کے ساتھ ریاست کے ساتھ اور سیکیورٹی پورٹسز کے ساتھ کھلوار کا الزام وحید رحمان پر رہا پر لگا ہے وحید رحمان پر رہا کے بات ہو رہی تھی اور وحید رحمان پر رہا پر فردی جرم آئیت کیا گیا ہے لیکن ان کے وکیل جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس کی کیس کی پیرہ بھی کریں گے اور جو الزامات وحید رحمان پر رہا پر لگائے گئے ہیں وہ الزامات صحیح نہیں ہے یہ وحید رحمان پر رہا کے